الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا وحید الدین خان صاحب ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں بلکہ آج تک ان کی کتابیں پوری دنیا میں پری جاتی ہیں محمد علی مرزا جو کہ پاکستان میں ایک مشہور عالم ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب ان کے استاز ہیں اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کی تکفیر کرنا جائز نہیں اور جو مولویے کرتے ہیں وہ اسلام کے خلاف جاتے ہیں بلکہ ان کی تکفیر ایک بدت ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ بدت جہنم کی طرف لے جاتی ہے یعنی ان مولویوں کے عمل جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور تکفیر جو کہ ان مولویوں نے جماعت اسلام احمدیہ کی کی غیر اسلامی ہے دیکھیں میں فتوہ ایک کی خلاف ہوں فتوہ ایکٹیویزم کو میں پیدت سمجھتا ہوں پیدت انویشن آج کے لئے چلا ہوگا نے ہر بات فتوہ صاحبہ کے دمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا وہاں کیا تھا وہاں یہ تھا کہ ان کو سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ آج کے لئے کیا سمجھانے کیا نہیں کرتے بس فتوہ کو کر دیتے ہیں وہ قادیانی مسئلہ جب پردہ ہوگا وہاں نے فتوہ شروع کر دیا میں علم کے مطابق کوئی بھی قابلے ہی کہ عالمی تھا جو ان سے ملا ہو اور اسے بات پر سمجھے معاملے کو پس فتوہ 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 میں اس ساری کارروائی کو انکل دغائی اسلامی سمجھتا ہوں اسلام فتوہ آبادی نہیں ہے اسلام میں دعوت اور تفریر دعوت اور تفریر تاکیف صلی علی محمد صلی علی شکینا صلی علی محمد